صرف دو ماہ پہلے اقتدار سنبھالنے والی نون لیگی حکومت کو بجٹ پیش کرنے میں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے حکومت نے نئے مالی سال کا بجٹ تیار کر لیا ہے سما کو ملنے والی دستاویزات کے مطابق مالی سال دو ہزار بائیس تئیس کا ترقیاتی بجٹ دو ہزار ایک سو چوراسی عرب روپے کا ہوگا گودشتہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ دو ہزار ایک سو پینٹیس عرب روپے تھا اور اس کے مقابلے میں نئے بجٹ میں صرف انچاس عرب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے لپاپ کا ترقیاتی بجٹ آٹھ سو عرب روپے مختص کیا گیا ہے جس میں ستر عرب کی بیرونی امداد بھی شامل ہے چاروں صوبوں کے لیے ایک ہزار تین سو چوراسی عرب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا جائے گا جبکہ چاروں صوبے دو سو چھتر عرب روپے بیرونی امداد سے حاصل کریں گے صوبوں کے ترقیاتی پرگرام میں ستانوے عرب چوراسی کروڑ روپے کے اضافے کی تجویز دی گئی ہے حکومت کا انفرسکرکچر کی تعمیر پر چار سو تین تیس عرب روپے خرش کرنے کا پلان ہے جبکہ سماجی منصوبوں پر ایک سو چوالیس عرب روپے خرش کیے جائیں گے انرجی پر چوراسی عرب جبکہ ٹرانسپورٹ مواصلات کے لیے دو سو ستائیس عرب روپے شامل ہے پانی کے منصوبوں پر تیراسی عرب جبکہ پلاننگ اور ہاؤزنگ کے لیے انتالیس عرب مختص کیے جائیں گے دستابیس کے مطابق موجودہ مالی سال ترقیاتی منصوبوں کا نظر سانی شدہ بجڑ پانچ سو پچاس عرب ہے حکومت نے پلاننگ تو بہت کی ہے لیکن کیا یہ نیا بجڑ عوام دوست ہوگا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا